بزنس ایتھکس اینڈ تیر ایمپورٹنس سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایتھکس کیا ہے ہم لوگ آمدور پر اخلاقیات what is wrong and what is right اب یہ بات بھی آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہر چیز absolute level پر میر نہیں ہو سکتی ہے ایک چیز کو ایک بندہ ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ اسی کو دوسرا بندہ جو ہے وہ غلط سمجھ رہا ہوتا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو moral principle morality جو ہے وہ یہاں پہ important ہے ایک بندہ جو ہے وہ جب کسی چیز کو صحیح یا غلط کہہ رہا ہو تو objectivity کی base پہ کہہ رہا ہو unbiased ہونا چاہیے اس کو subjective نہیں ہونا چاہیے تو ethics جو ہے وہ ایک system ہے یہ system کس نے develop کیا یہ society to society culture to culture religion to religion یہ vary کرتا ہے اب ہم بزنس کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایتھکس جو ہے وہ بزنس ایتھکس کو دیکھیں گے کہ ایک بزنس کے اندر جو بزنس کا overall behavior ہے وہ جو define کیا جائے گا تو وہ through ethical values define کیا جائے گا بزنس ایتھکس is the application of ethical values to business behavior اب ethical values basically کیا ہیں again وہی concept of right and wrong اب کسی چیز کو ہم غلط یا صحیح کس base پر define کرتے ہیں تو وہ different factors ہیں جن کو ذہن میں ethical نہیں گئیں گے کیونکہ وہ انتہائی مجبوری کی لیکن وہ unethical نہیں ہوگا تو motive کیا ہے جو بھی action ہے وہ unethical یا ethical کس base پر define ہوگا اس کے behind جو motive ہے اس کی base پر guiding principles اب اوپر والی جو دونوں چیزیں ہیں وہ general approach چیزیں ہیں اب guiding principles جو ہے وہ یہ ہے کہ already set principles ہیں ان کے against ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے treat other such as you would be treated تو یہ guiding principle ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ وہی روئیہ رکھیں جو ہم خود expect کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کیسا روئیہ رکھے key values اب کچھ definitely یا جون جون globalization ہو رہی ہے تو human rights پر وہ زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے male اور female کو equally treat کرنا ہے gender کی base پر discrimination نہیں ہونی چاہیے color کی base پر discrimination نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو key values ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی بھی behavior کو ethical یا unethical کہیں گے تو یہ چار approaches ہوگیں جو اگر آپ کو یاد ہونی چاہیے consequences کہ کوئی بھی action ہے اس کا output کیا نکل رہی ہے motivation جو action ہے اس کے behind motive جو تھا وہ کیا تھا وہ نیت غلط تھی یا صحیح تھی guiding principle already set principles ہیں کسی بھی معاشرے میں وہ already exist کر رہے ہیں انہی کو دیکھ کے یا values جو ہیں جن پہ ہم اقدار جن پہ ہم believe کرتے ہیں principles وہ قوانین ہوتے ہیں جو کہ already set ہیں کسی بھی جگہ پہ تو ان کی base پہ ہم define کریں گے جی کہ کوئی بھی behavior کوئی بھی action وہ ethical ہے یا unethical ہے اب سب سے پہلے touch understanding one آگی study of business ethics is purely concerned with legal requirements تو فالی وہ legal requirements نہیں ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنرل عمومی جو رویہ ہے معاشرے کا اس کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں اب ethics کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ define کرنا ایک آسان کام نہیں ہے situations ایسی develop ہو جاتی ہے situation where a decision maker has to decide what is the right or wrong یعنی کہ وہ pre-decided نہیں ہے اس situation کو ہم کہتے ہیں ethical dilemma کہ جہاں پہ right or wrong کا decision جو ہے وہ decision maker کو خود سے کرنا ہے اب for example اس میں different accounting issues ہیں creative accounting to boost or suppress reported profits اب ایک accountant ہے وہ profits زیادہ show کرنا چاہتا ہے یا وہ اس کو کام show کرنا چاہتا ہے تو اس کے اگر جو share holders ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم creative accounting use کر کے profit کو زیادہ کرو یا کام show کرو تو اب وہ کیا کرے اس کو یہ خود سے decision کرنا ہے کہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے directors pay arrangement should directors continue to receive large pay packages even if the company is performing poorly again یہ فیصلہ ہے director نے خود کرنا ہے should bribes be paid to facilitate contracts کیا رشوت وغیرہ جو ہے وہ pay کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو اب جو رشوت لینے والا ہے اس نے غلط یا صحیح کا فیصلہ خود سے کرنا ہے insider trading ایک بندہ ہے اس کو business کے اندر کی information ہے اس information کو use کر کے وہ کوئی اپنا ذاتی فائضہ اگر لے رہے تو وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ gain اس نے خود کرنا ہے تو ethical dilemma basically کیا ہے جہاں پہ decision maker جو ہے اس نے خود decide کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے اسی طرح سے کامنی کی بات production کی بات کریں تو کیا وہ products produce کرنی چاہیے جیسے guns ہیں اب guns produce کرنی چاہیے تو یہ defense کے لیے بھی use ہوتی ہیں tobacco ہے تو جو لوگ کو demand کر رہے ہیں جو addict ہیں ان کو تو چاہیے تو یہ different issues ہیں جہاں پہ کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ جب individual نے خود کرنا ہے تو یہ ethical dilemma create ہو گیا تو اب اس ethical dilemma کو cover کرنے کے لیے اس problem کو cover کرنے کے لیے کیا کیا گیا ethical values جو ہے وہ establish کی گئے ethics کو define کیا گیا اب approaches to ethics اب کسی چیز کو ethical کہنا ہے unethical کہنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے individuals may find themselves facing an ethical dilemma and could be unsure of the correct action to take اب ایک طرف ایک accountant ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو جو share holders ہیں مالک ہیں وہ salary دے رہے ہیں تو اب وہ جو کہیں گے میں نے وہی کرنا ہے میرا کیا قصور لیکن اگر وہ غلط profit show کر رہا ہے تو ایک investor کو اس کے غلط profit show کرنے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو اب accountant جو ہے وہ ethical dilemma phase کر رہا ہے اس نے یہ decide کرنا ہے کہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے تو اب اس میں جو ہے وہ different approaches جو ہیں وہ suggest کی گئیں کہ وہ کیسے decision لے سب سے پہلی جو approach ہے وہ ہے consequentialist approach ابھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی action کا جو consequences ہیں وہ کیا نکلیں گے for example if an individual need to feed their family میں نے example دی تھی وہاں پہ stealing may be seen as morally acceptable if there is no other way of obtaining food this approach can be broken down into further perspective اب یہاں پہ مدب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کے جو consequences ہیں جو اس کے نتائج ہیں وہ define کریں گے کہ وہ action جو ہے وہ ethical تھا یا unethical تھا اس کی جو outcome ہے اس کو دیکھا جائے گا اب اس میں دو چیزیں ہیں egoism the action is morally correct as long as the outcome is favorable for individual making the decision مدب جو چوری کر رہے ہیں وہ who decide کر رہے ہیں اس کے لیے جو outcome ہے وہ favorable ہے اگر تو ہم کہیں گے کہ وہ morally correct ہے یعنی کہ وہ ethical ہے unethical نہیں ہے egoism میں basic point کہ ہے outcome جو ہے وہ favorable ہونی چاہیے کس کے لیے اس individual کے لیے جو decision کر رہا ہے دوسرا ہے utilitarianism the action is considered to be morally correct if the outcome is favorable for the greatest number of people اب جیسے چوری کا case تھا تو اس میں اگر ایک خاتون نے چوری کیا اور صرف اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے اس نے تو وہ decision جو تھا وہ صرف اس کے حق میں favorable تھا تو ہم کہیں گے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ ایک individual کے لیے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے morally correct ہیں لیکن جو لوگ جو ہیں وہ overall society کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز ethical تب ہوگی جب وہ great number of people کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہوگی for instance اب for example ایک accountant ہے وہ creative accounting کر رہا ہے تو اس کا اگر اس کو individual فائدہ ہو رہا ہے اس کی outcome جو ہے وہ favorable ہے تو egoism یہ کہتی ہے کہ وہ morally ٹھیک ہے is asked to cover up a major fraud اب اگر وہ fraud کو cover کرتا ہے within a company they work an egoist approach to ethics may lead to accountant refusing to do so اب egoist approach to ethics اب یہاں بے بات egoism کا action is morally correct as long as the outcome is favorable for individual making the decision اب اس fraud کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے fraud تو کسی اور نہیں کیا accountant کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو cover کریں ٹھیک ہے this would be cause if the fraud is discovered at a later date the accountant risks serious penalties کیوں اب egoism یہ ہے کہ جب تک اس کو خود کوئی فائدہ نہیں ہے اب اگر وہ اس fraud کو چھپاتا ہے تو later on اس کو نقصان ہوگا benefit نہیں ہوگا تو egoism یہ کہہ رہا ہے اب یہ فائدہ benefit اس طرح سے نہیں ہے fraud کسی اور نہیں کیا اس نے چھپایا fraud اگر وہ خود بھی کرتا ہے تو later on اس کی ہو سکتا ہے اس کو serious penalties پڑیں تو اس کو کوئی اس کو benefit نہیں ہے it کی approach یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ favorable ہو اس کو نقصان نہیں ہو اب اس fraud کو چھپانے کی وجہ سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے company جو ہے وہ bankrupt ہو جائیں تو اس سے shareholders کو نقصان ہوگا employees کو نقصان ہوگا تو جو utilitarian point of view ہے also likely to be unexcised the fraud may valid damage that returns up to shareholders doesn't put the livelihoods of employees at تو نہ تو وہ great number of people کے لیے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی وہ جو ہے وہ unethical ہی consider کیا جائے گا ہو اسے پر کسیے دونیر